اترہ کھنڈ کا چرچت اور سمویدن شیل انکیتہ بھنڈاری کی موت کا ماملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں دہرہ دون کے ایک پترکار نے عرضی داخل کی انہوں نے امپلیڈمنٹ اپلیکیشن داخل کی ہے یعنی وہ عدالت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آکر اس ماملے میں کیا ہوا تھا اور اس ماملے کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا ہے اس پیٹیشن میں اس پترکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں ماملہ مینشن کرتے ہوئے چیف جیسٹس کے آگے یہ بتایا گیا کہ اس پورے ماملے میں ذمہ دار پٹواری سسٹم ہے وہ سسٹم جو اترہ کھنڈ میں دو ہزار انیس میں جسے چنوٹی دی گئی تھی موجودہ سرکار نے اسے چنوٹی دی تھی لیکن اترہ کھنڈ ہائی کورٹ میں یہ ماملہ اب تک سنوائی کے لیے نہیں آیا ہے جبکہ تین سال سے زیادہ کا سمیں گزر چکا ہے اس پورے ماملے میں یہ ایک تو انکیتہ بھنڈاری کا ماملہ اور اس کے ساتھ پٹواری سسٹم کو جوڑا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے پٹواری سسٹم ناکام ہے اترہ کھنڈ میں پٹواری سسٹم کے ویبستہ کے مطابق اس طرح کے ماملوں میں اگر کوئی بھی شکایت درج کرانی ہو تو پولیس سیدھی شکایت درج کرنے کے بجائے وہ کہتی ہے کہ پٹواری کے پاس جائیے اور پٹواری اس کی تصدیق کرے گا اور اس کے بعد وہ شکایت اس کے سفارش کے بعد وہ شکایت یہاں درج ہوگی انکیتہ کے مانتہ پیتہ کئی مہینوں سے چکر لگا رہے تھے پٹواری کے پٹواری سے اور پٹواری پولیس کے پاس جانے کو کہتا تھا پولیس پٹواری کے پاس جانے کو کہتی تھی لہٰذا یہ کہا گیا کہ یہ سسٹم بلکل بیکار ہے اور اس سسٹم کی وجہ سے پورے اترہ کھنڈ میں لوگ اپنی شکایتیں درج کرانے کے لیے انہیں پلر ٹو پوسٹ یعنی میاں کے دوڑ مسجد تک وہاں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے جبکہ یہ سسٹم بلکل ہی ناکارہ ثابت ہوا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا جس ریزورٹ میں انکیتہ کام کرتی تھی اور وہاں کے لوگوں نے پریشر ڈالا یہ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھی ان کے پریوار والے بہت پہلے سے پولیس کو شکایت دینا چاہ رہے تھے تاکہ اس کی جانچ ہو جب شکایت ہی درج نہیں ہوئی تو جانچ شروع ہونے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے اس میں اترہ کھنڈ سرکار نے اس پٹواری سسٹم کو جو پچھلی سرکار سے آمد ہوا تھا اس کو چنوٹی دے رکھی تھی اترہ کھنڈ ہائی کورٹ میں دو ہزار انیس میں یہ اترہ کھنڈ سرکار نے پیٹیشن داخل کی تھی اور اس کے بعد سے اب تک وہ سنوائی کے لیے لسٹ نہیں ہوا ہے وہ معاملہ لہٰذا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے جب اس معاملے کی مینچننگ ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ منگلوار کو صبح پورے دستاویزوں کے ساتھ آپ مینچن کریں اور ہم اس معاملے کو سنیں گے اب منگلوار کو جب اس معاملے کی مینچننگ ہوگی اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہاتھوں ہاتھ سنا جاتا ہے کس بینچ کے سامنے یہ معاملہ سنوائی کے لیے جائے گا کیا چیف جسٹس ویم اس معاملے کی سنوائی کریں گے اس کے لیے اگلے ہفتے یا اسی ہفتے سنوائی شروع ہوگی یا ہاتھوں ہاتھ اس معاملے کی سنوائی ہوگی بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب جتنا جاننے کی اتسکتہ آپ کی ہے اتنی ہی ہماری بھی ہے بس جیسے ہی کورٹ میں سنوائی کے لئے مامل آئے گا ہم آپ کو وہ جانکاریاں بھی آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے سنجی شرما ڈلی آج تک